السلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ رو بھئیہ جودلی اور میں آج ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں جہیز کا جس کا کہ ہمارے اسلام میں کہیں پہ کوئی ذکر نہیں کیا گیا جہیز لینا نہ تو کوئی سنت ہے نہ کوئی فلورز ہے ہمارے اسلام میں ہمیں حق مہت کا بولا گیا ہے لیکن لوگوں نے جہیز کو ایک رسم بنا دیا ہوا ہے کوئی امیر باپ اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیتا ہے کہ غریب اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک رسم کے نیچے دب جاتے ہیں اور غریب جو لوگ ہوتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اس وجہ سے ان کی شادی میں دیر کر دیتے ہیں کہ وہ جہیز نہیں بنا پاتے ان کا اچھا ہے اور اب تو سمانے کے لیے بھی روایت ہو گئی ہے کہ جہیز اگر آپ نے اچھا نہیں بنایا تو بیٹی کو ساری زندگی تانے برداشت کرنے بڑھنے ہیں سسران وادوں کے اور کچھ رشتے داروں کے بھی کہ آپ نے بیٹی کو دیا ہی کیا ہے اور اگر وہ زیادہ اچھا جہیز بنا لے تو ان کی ڈیمانڈز بھی بڑھ جاتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اتنا دے سکتے ہیں تو اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں یہ لوگوں نے آج کے دور میں جاہل بنا لی ہوئی ہے جاہلیت کی رسم بنا لی ہوئی ہے لیکن یہ ہماری سلام میں جائز نہیں ہے اور ہمیں نہ تو بیٹوں کے لیے درہن چوائے ان سے جہیز دینا چاہیے اور نہ جو بیٹی کو روست کرے اس سے بھی جہیز نہیں دینا چاہیے اسے ہم سب پر فرض ہونا چاہیے ہم سب کو اس کے عمل کرنا چاہیے ہم ایک بندہ کرے گا دو کریں گے تو بڑھیں گے جب ایک جہیز دے گا دوسرے کو بھی دینا پڑے گا اسی طرح جب ایک نہیں دے گا دوسرا بھی نہیں دے گا تو سب لوگ اس کے خلاف کرے ہوں گے تو ہم لوگ اسلام کے صحیح راہ پر سلیں گے ہمارے نبی پاک نے ہمیں بہت سے طریقے بتایا ہے زندگی گزارنے کے تو ہمارے لئے تو وہ ایک بہت اچھا نمون ہے ان کی زندگی ہے ہمیں ان کی زندگی سے سبق سکتنا چاہیے انہوں نے اپنی بیٹی کے شادی کیا ہے انہیں جو دیا ایک جائے نماز اور لوٹا وغیہ یہ سب کچھ دیا لیکن انہوں نے جہیز کے برطن بہت سارے اور فرنیچر بہت سارے یہ سب کچھ نہیں دیا تھا لیکن ہم لوگوں نے اسے رسم بنا رہیا ہوا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں کیونکہ جہیز ایک لانت ہے آنکھیں غریب کی آنسوں سے تر ہیں جوانی اپنی ہوا کی بیٹی اڑا رہی ہے ہر طرف ایک ہی شور ہے جہیز کا ایمان مسلمان کا دیمت کھا رہی ہے گرمے جوان بیٹھی ہیں بیٹیاں غریب کی گرمے جوان بیٹھی ہیں بیٹیاں غریب کی بڑے باپ کو جہیز کی لانت ستا رہی ہے بڑے باپ کو جہیز کی لانت ستا رہی ہے شکریہ بڑے بڑے بڑے